آج کل بزار میں ہر جگہ انگور نظر آ لیں یہ ایک ایسا زاکرہ دار پھل ہے جیسے ہزاروں سال سے کاشت کیا جا رہا ہے زاکرہ دار ہونے کے علاوہ انگور کا ایک چھوٹا سا دانہ بھی طبی ہوائیت سے بھرپور ہوتا ہے جسی لوگوں کی اکسریت پسند کرتی ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے تو انگور یورپ اور بہرہ روم کے خطے کا پھل ہے جب دنیا کے خرق ملک میں پائے جاتا ہے پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے یہ کوئٹا کے علاوہ دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی یہ پھل کسرت سے بھائے جاتا ہے یہی وجہ کہ انگور عام آدمی کے لیے بھی اتنا مہنگا نہیں دنیا کے مختلف ملک میں انگور کی مختلف اقسام پائی جاتی ہے جن نظرد، سب، سفید، سرک اور سیاہ انگور زیادہ مقبول ہیں انگور کی اقسام تو اپنی جگہ لیکن کہ طبی فوائد بھی کئی گناہ ہیں جو آج کھا ہمارا موضوع ہے ارشاد ربانی ہے اور ہم نے اس میں کھجور و انگوروں کے باق پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں پھوڑ نکالیں تاکہ اس کے پھل کھائیں سورہ یونس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کشمش کا نبیز بنایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دن بھر پیتے اور دوسرے دن بھی پیا کرتے اور تیسرے دن بھی شام تک پھر جو بچتا تو خدمتگاروں کا پلائے جاتا یا بہا دیا جاتا انگور کا شمار قدرت کی بہتری نعمتوں میں ہوتا ہے جو غزائی اقدار کے ساتھ ساتھ مولیہ جیتی خصوصیات سے بھی مالا مال ہے انگور کسیر الغزہ زود حضم ہوتا ہے یہ سوالیں خون پیدا کرتا ہے اور مصفی خون بھی ہے بزن بڑھاتا ہے چہرے کی رنگت کو خوبصورت بناتا ہے انگور میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین، وائٹیمن اے، وائٹیمن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جن انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں جن لوگوں کا میدہ اکثر خراب جاتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے یہ دل، جگر، دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے سینے کے جملہ امراض میں انگور بہت مفید ہے پیپڑوں سے بلغم کا اخراج کے لیے انگور بہترین دوا ہے خانسی کو ختم کرنے کے لیے انگور کی رس میں شہد ملا کے چٹانا مفید ہوتا ہے انگور کا جوس یا رس پینے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے انگور کے فوائد کے فہرس بہت طویل ہے چھوٹی سی ویڈیو میں شامل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ جلد آپ کو انگور کے بیج اور پتوں سے حسن ہونے والے ٹوٹکے کے بارے میں بتائیں گے چھوٹی سی ویڈیو ڈیو 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 ڈیو